اسلام علیکم لینئر الگبرہ کا ہمارا آج لیکچر نمبر ٹین ہے اس کے اندر ہم کرنل اینڈ رینج آف لینئر ٹرانسفرمیشن کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد نیلیٹی اینڈ رینک آف لینئر ٹرانسفرمیشن میکٹرکس ٹرانسفرمیشن اور انورس آف لینئر ٹرانسفرمیشن آج کے ٹوپک میں ہم یہ والے آج کے لیکچر میں ہم یہ والے ٹوپکس ڈسکس کریں گے جی فرسٹ آف آل کرنل کو ڈیفائن کرتے ہم لیٹ ٹی بی آلینئر ٹرانسفرمیشن فراما ویکٹر سپیس وی ٹوپکس اس ٹرانسفرمیشن فرامت کا مفتا ہم سنو� Elaine ٹرانسفرمیشن comforting ٹرانسفرمیشن فراما ڈائیگرام سے ہم اس کنسپٹ کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر سپیس وی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک اور ویکٹر سپیس وی ہے ان کے اوپر میں نے ایک لینئر ٹرانسفرمیشن ڈیفائن کر دی تی اب یہ جو وی ویکٹر سپیس ہے اس کے ایسے تمام ایلیمنٹس مطلب یہ ایسا اس کا سب سیٹ ہے جس میں وہ تمام ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں جو و کے زیرو ایلیمنٹ کے اوپر میپ کرتے ہیں مطلب اس سیٹ کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس زیرو کے اوپر میپ کر جائیں گے تو یہ جو سب سیٹ آپ نے وی کا لیا ہوا ہے یہ کرنل کہلائے گا اس کو ہم اس لینئر ٹرانسفرمیشن کا کرنل کہیں گے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ یہ جو کرنل ہوتا ہے یہ وی کا سب سیٹ ہوتا ہے سیٹ کی نوٹیشن میں ہم اس کو یوں لکھیں گے کہ کرنل آف ٹی سے مراد ویکٹر سپیس وی کے ایسے تمام ایلیمنٹس جن کا ایمیج جو ہے وہ آپ کے پاس زیرو آ جاتا ہوگا نیکسٹ آپ کے پاس ہے رینج آف لینئر ٹرانسفرمیشن رینج آف لینئر ٹرانسفرمیشن سے کیا مراد ہے کہ ٹی ہمارے پاس ایک لینئر ٹرانسفرمیشن ہے from a vector space V to another vector space W then the subset of W consisting of those vectors which are images of vectors of V is called range of T مطلب suppose کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک vector space V ہے اور اسی طرح ایک اور vector space ہمارے پاس یہاں پہ ہے W ہم نے V سے T کے اوپر ایک لینئر ٹرانسفرمیشن ڈیفائن کر دی اب یہ یہ جو V ہے یہ ساری کی ساری ڈومین ہوگی اور یہاں پر آپ کے پاس بلکہ اس کا پورا ایک سب سیٹ آ جائے گا اس کے تمام elements جن کا image جو ہے وہ یہ والا سیٹ آ جائے گا کیونکہ لینئر ٹرانسفرمیشن اگر on to نہیں ہوتی تو پھر اس کا کوئی سب سیٹ جو ہے وہ اس کا image بن جائے گا اس کی range بن جائے گا اگر یہ on to ہے تو پھر اس صورت میں range جو ہے وہ complete W کے equal آ جائے گا نیکسٹ آپ کے پاس theorem نمبر وان ہے کہ let T be a linear transformation from a vector space V to another vector space W then the kernel of T is a subspace of V جو kernel ہوگا وہ V کی subspace ہوگی second theorem یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ جو range ہے range of T is a subspace of W جو kernel ہے وہ V کی subspace ہوگی اور جو آپ کے پاس نہ صرف subset ہوگا بلکہ اس کی subspace بھی ہوگی اسی طرح جو range ہے وہ W کا نہ صرف subset ہے بلکہ اس کی subspace بھی ہوگی اس کی example ہم دیکھتے ہیں kernel کی اور image کی for the zero transformation zero transformation ہم نے define کی تھی کہ جو اس کو null transformation یا zero transformation کہتے ہیں جس کا image جو ہوتا ہے تمام V کے تمام vectors کا image اگر zero آ رہا ہوں اس کم zero function zero mapping یا zero transformation کا نام دیتے ہیں اس صورت میں اگر آپ اس کی range نکالیں گے تو range میں صرف A کی element آئے گا اور وہ zero ہے اور kernel نکالیں گے تو اس transformation کے تحت V کے سارے elementیں zero دے رہے آپ کو اسی لئے پورے کا پورا V جو ہے وہ kernel آ جائے گا identity transformation اگر آپ لے لیتے ہیں تو identity transformation کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو آپ core domain میں سے element pick کرتے ہیں اس کا image وہی element itself آ جاتا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو range آئے گی وہ پورے کا پورا set V آ جائے گا آپ کے پاس اور اس میں صرف zero ہی ایسا element ہوگا جو zero کی اوپر map کرے گا اس لئے اس کا جو kernel ہے وہ آپ کے پاس zero آئے گا اسی طرح ایک اور mapping ہم نے define کیا نیچے R3 سے R2 کے اوپر یہ mapping ہم نے اس طرح سے define کی ہوئی ہے کہ اس میں order triple لیں گے اور ان کا جو image ہوگا وہ صرف x coordinate آ جائے گا اور y coordinate کی جگہ آپ zero لیں گے تو اس کا kernel معلوم کرنے کے لیے ہم نے اب اس میں V کون ہے یہ آپ کے پاس R3 جو ہے یہ V ہے اور R2 یہ W تو kernel میں جو elements ہوتے ہیں وہ first set کو belong کرتے R3 کو belong کریں گے اور ان تمام vectors کی جو image ہے وہ آپ کے پاس zero آنی چاہیے this is the definition of kernel اب یہاں پہ جو t of xyz آپ نے لیا ہوئے اوپر definition کے according جس طرح میں define کر کے دیا ہوئے یہ آپ کے پاس x zero آ جائے گا اس کو اگر آپ left اور right پہ compare کریں تو x کی value equal to zero آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے kernel کے اندر ایسے تمام order triple آ جائیں گے جن کا x coordinate جو ہے وہ zero آ جاتے ہیں تو جب آپ x coordinate zero لیں گے تو basically وہ تمام جو vectors ہیں یا points ہیں وہ yz plane بنا دیں گے اس کا مطلب ہے اس transformation کا kernel پورے کا پورا yz plane آ جائے گا yz plane میں سے آپ کوئی بھی point پک کریں گے وہ zero کے اوپر ہی map کر جائے گا اسی طرح اس کی range معلوم کرنے کے لیے range میں کیا ہوتا ہے کہ وہ w کے elements ہوتے ہیں w belonging to r square such that یہ w جو ہے کسی نہ کسی order triple کا image ہونا چاہیے اب یہ w r square کو belong کر رہا ہے اسی لئے یہ ایک order pair ہوگا اور یہاں پر اس کی جو image ہم لیں گے وہ according to جو اوپر transformation define کیوں اس کے مطابق x وہ zero ہوگی ان کو compare کریں گے تو zero جو ہے وہ y کے برابر آ جائے گا مطلب y coordinates جو ہے یہ zero ہو جانا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ range کے اندر وہ تمام order pairs آ جائیں گے جن کا y coordinate zero ہے in other words آپ کو جو image ملے گا وہ x axis مل جائے گا یہاں سے بھی clear ہے جو اوپر define کر کے دیو یہ ہے کہ y coordinate تو ہے ہی zero تو x coordinate non zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی image میں ہمیں پورے کا پورا x axis مل جائے گا تو اس transformation کا image جو ہے وہ آپ کے پاس پورے کا پورا x axis آ جائے گا next ہمارے پاس ہے rank and nullity of transformation first of all ہم nullity کو define کرتے ہیں nullity of linear transformation سے کیا مراد اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کسی matrix کی nullity کو define یوں کر چکے تھے کہ اگر a آپ کے پاس کوئی بھی ایک matrix ہے تو اگر آپ a x is equal to zero اس a کو استعمال کرتے ہوئے ایک homogeneous system بنا لیتے ہیں linear equations کا اس linear equation کا جو solution ہوتا تھا اس کو ہم null space کا نام دیتے تھے اور اس null space کی جو dimension ہوتی تھی اس کو ہم کہتے تھے کہ وہ nullity of a ہے a کی nullity لیکن یہاں پر ہم matrix کی nullity کو نہیں define کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم transformation کی nullity کو define کر رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ dimension of kernel of t is called nullity of transformation ٹھیک ہے اس میں آپ kernel معلوم کریں گے جیسے بھی پیچھے آپ نے kernel find out کیا پھر اس کی dimension معلوم کر لیں گے جیسے یہ previous example میں آپ کے پاس وائزی plane آیا اس کا kernel تو اس کا مطلب وائزی plane کی dimension 2 ہوتی ہے تو جو آپ کو previous slide پر transformation define کر کے دی گئی ہے اس کی nullity آپ کے پاس 2 آ جائے گی rank کیا ہوتا ہے dimension of range of t is called rank of transformation مطلب previous page پہ آپ کو اس طرح سے وہ define کر کے دی ہوئی ہے میں ادھر نہیں سے دیتا ہوں یہ والی transformation ہمیں define کر کے دیئے اور اس کا kernel آپ نے find کیا تھا کہ وہ yz plane ہے تو اس کی nullity ہوگی اس transformation کی وہ آپ کے پاس 2 آ جائے گی xy plane کی dimension 2 ہوتی ہے اور اس کی image ہم نے x-axis نکال لی تھی تو اس لیے اس کا جو rank ہے ہنجی rank of t وہ آپ کے پاس 1 آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس transformation کے لیے اچھا next آپ کے پاس theorem ہے let t be a linear transformation from a vector space v to another vector space w and v is a finite dimensional space یہ جو first آپ کے پاس vector space ہے v یہ finite dimensional space ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ہم نے transformation اوپر لکھی ہوئی ہے t یہ ہم نے define کی تھی from t cube t3 to t square اب یہاں پر v کون ہے r3 ہے تو اس کی dimension 3 ہوگی تو اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ theorem یہ state کرتا ہے کہ dimension of vector space v is equal to dimension of kernel of t and dimension of range of t تو اوپر والی example سے آپ اس کو verify کر سکتے ہیں کہ dimension آپ کے پاس جو r3 کی dimension ہے وہ آپ کے پاس 3 ہے یہ آپ کے پاس 3 ہے اور دوسری طرف kernel کی dimension آپ نے 2 نکال لی ہوئی ہے اور rank اس کا آپ نے 1 نکالا ہوا ہے تو یہ اوپر والی جو example ہے وہ اس theorem کو satisfy کر رہی ہے تو یہ اس theorem کی ہمارے پاس example بھی آگئی next ایک اور example ہمارے پاس ہے find the rank and nality of transformation یہ ایک linear transformation دی ہوئی ہے اس کی آپ نے rank بھی find out کرنی ہے اور اس کی ہم نے nality بھی find out کرنی ہے جی nality find out کرنے کے لیے پہلے ہم اس کا kernel معلوم کرتے ہیں اب یہ mapping define کی ہوئی ہے r4 سے p2 پر p2 جو ہے اس کے اندر سارے کے سارے ایسے پولینومیلز موجود ہوتے ہیں جو quadratic پولینومیل ہوتے ہیں جن کی degree جو ہے وہ 2 ہوتی ہے اچھا mapping اب اس طرح سے define کر کے دی گئی کہ یہ جو order 4 آپ اس کے اندر put کریں گے تو وہ ہم نے اس طرح سے define کیا ہوا ہے کہ a minus b constant term بن جائے گی c plus b جو ہے یہ x کا coefficient بن جائے گا اور 2 a plus b جو ہے یہ x square کا coefficient بنے گا اور یہ پولینومیل بن جائے گا اس کی kernel find out کرنے کے لیے ہم order 4 اٹھا لیتے ہیں سارے جن کا image جو ہے وہ 0 کے برابر آ جائے گا تو اب یہاں پر transformation کی جو given value وہ put کرتے ہیں اور اس کو right side سے compare کرتے ہیں تو ان کے تمام coefficients جو ہیں وہ 0 ہو جائیں گے equate کرنے سے a minus b 0 c plus d بھی 0 اور 2 a plus b بھی 0 ہوگا first equation آپ کے پاس a is equal to b بن جائے گی second سے c is equal to minus b اور یہاں سے b is equal to minus 2 a اب a is equal to b آپ کے پاس ہے اور a کی equation ہے b is equal to minus 2 a تو اگر ہم ان دونوں کو آپس میں solve کریں تو ان دونوں کو minus کرنے سے b کٹ جائے گا اور یہ آپ کے پاس 3 a بن جائے گا یہاں سے a کی value اگر آپ 0 نکال لیں گے تو اس کو اوپر کسی بھی equation میں put کریں گے تو b بھی آپ کے پاس 0 بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا مطلب آپ کو اس کے solution مل جائے گے a اور b is equal to 0 ہے جبکہ c جو ہے یہ minus d ہے تو یہ جو order 4 آپ نے لیا تھا اس کے اندر a کو بھی 0 لے لیتے ہیں b کو بھی 0 لے لیتے ہیں c as it is آ جائے گا اور d کی value minus c تو اس کا مطلب یہاں سے c آپ common لے سکتے ہیں c common لیں گے تو یہ آپ کے پاس 0 0 1 اور minus 1 یہ اس کا spanning set کا element بن جائے گا جی اس کی اگر آپ نیلٹی معلوم کریں گے تو اب ڈیونشن کرنل کی ڈیونشن دیکھیں اس کا spanning set میں ایک ویکٹر ہے تو اس لئے اس کی جو ڈیونشن ہے وہ آپ کے پاس 1 آ جاتی ہے اب اس کا rank معلوم کرنے کے لیے پریویس theorem استعمال کر لیں کہ dimension of v is equal to nality of t plus rank of t اب اس میں v کی جو dimension ہے r4 دیا ہوئے تو r4 کی dimension 4 آ جائے گی nality ہم نے 1 نکال لی ہے اور rank کی value نکل آئے گی 1 اس طرف minus ہوگا تو اس transformation کا rank آپ کے پاس 3 آ جاتے ہیں next آپ کے پاس ہے matrix transformation matrix transformation کو ہم کیسے define کرتے ہیں کہ let's t be a linear transformation from rn to rm define کیسے کریں گے ہم اس کو کہ کوئی بھی آپ ایک n tuple لیتے ہیں rn میں سے آپ جو بھی ویکٹر اٹھائیں گے وہ n tuple ہوگا مطلب اس کو ایسے لکھا جا سکتا ہوگا a1, a2, up to so on, a n یہ آپ کے پاس ایک n tuple ہے تو n tuple کا جو image ہوگا وہ آپ کس طرح سے define کر رہے ہیں اس n tuple کو a matrix سے multiply کر دیا جیسے جیسے مثال کے طور پہ ہم اس کی example لے لیتے ہیں یہاں پہ r یہاں پر آپ لے لیتے ہیں scarce اور rm کی جگہ ہم just r لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں a matrix جو ہے اس کو ہم define کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک square matrix ہے جس کو ہم نے اس طریقے سے define کیا ہوا ہے کہ 0, 1 اور 1 اور 0 تو اب اگر آپ matrix define کریں گے تو t of x اب x کیونکہ اس میں سے آئے گا r square میں سے تو وہ ایک order pair ہوگا اور یہاں پر آپ کے پاس matrix آ جائے گی a, 0, 1, 1 اور 0 اور یہاں پر آپ r square کا جو element ہے x, y اس کو رکھیں گے اب ان کو اگر آپ multiply کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس result بن جائے گا 0x سے multiply ہوگا اور y آ جائے گا اور پھر اسی طرح second row کو column سے multiply کریں گے تو وہ x آ جائے گا x plus y یہ آپ کے پاس ایک matrix transformation کی example آ گئی جی اسی طرح سے یہاں پر a matrix جو آپ نے لینی ہے اس پر condition یہ ہے کہ اس کا order جا وہ m cross n ہونا چاہیے is a linear transformation یہ ایک linear transformation ہوتی ہے which transform a vector x belonging to rn into a vector a x in rm is called a matrix transformation اس کو matrix transformation کا نام دیتے ہیں next اس سے related a theorem ہے کہ let t be a matrix transformation with standard matrix a تو پھر transformation کا جو kernel ہوگا basically وہ a کی null space ہوگی کیونکہ اس میں kernel کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہمیں t of x جو ہے اس کو zero لینا پڑتا ہے یہ kernel کی definition ہے t of x کو zero لیتے ہیں لیکن یہاں پہ t of x جو ہے وہ آپ کے پاس a x آ جائے گا جو کہ اس matrix کی مدد سے ایک homogenous system of equation بن جائے گا تو ایک طرف تو یہ transformation ہے دوسری طرف آپ نے یہ homogenous system بنا لیا matrix a کے ساتھ تو transformation کے حوالے سے یہ kernel ہے اور matrix کے حوالے سے یہ null space ہے a کی تو اسی لیے basically kernel of t is equal to null space of a اسی طرح اس کی جو range ہوگی اس transformation کی basically وہ column space ہوگا a کا column space اور rank جو ہوگا اس کا وہ آپ کے پاس a کے rank کے equal ہوگا مطلب جو column space ہے اس کی dimension کے برابر ہوگا اور اس کی جو نیلٹی ہوگی transformation کی نیلٹی وہ اس matrix a کی نیلٹی کے برابر ہوگی تو یہ ان کے درمیان تھوڑا سا comparison ہے transformation اور matrix transformation اور a جو matrix ہے اس کے درمیان next ہمارے پاس theorem first of all fundamental theorem of homomorphism of vector spaces جس طرح ہم نے fundamental theorem group theory کے اندر بھی پڑا ring theory کے اندر بھی پڑا اب یہاں پر بھی آپ کے پاس let t be a linear transformation from a vector space v to another vector space u تو پھر یہ جو v ہوگا اس کا kernel of t کے ساتھ جو quotient space بنائیں گے وہ t کی range کے isomorphic ہوگا ایسے بھی لیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس transformation پر condition لگا دیتے ہیں کہ یہ ایک onto linear transformation ہے onto میں جو range ہوتی ہے t کی وہ پورے کا پورے second set u کے برابر آ جائے گی اس لیے اس theorem کو آپ اس صورت میں یوں لکھ لیں گے اگر یہ onto ساتھ میں دیا ہو تو پھر تو یہ u کے isomorphic ہوگا اگر یہ onto نہ دیا ہو پھر یہ جسٹ range of t کے equal آ جائے گا اسی طرح second theorem ہے لیکن اگر بھی 2 subspaces of a vector space v then the quotient space determined by a plus b by a is isomorphic to quotient space determined by b by a intersection b next ہمارے پاس ہے onto transformation and one one linear transformations first of all we define onto transformation a linear transformation t from a vector space v to another vector space v is said to be onto ish linear transformation ko aap onto کہیں گے if range of t is equal to whole space w to a vector space v مطلب اگر every element of w is the image under the t of some element of v so اس صورت میں وہ جو transformation ہوگی وہ onto transformation کہلائے گی one one transformation کیا ہوتا ہے a linear transformation t from a vector space v to vector space w is said to be one one if distinct vectors of v have distinct images in w اسی condition ko aap yun bhi write کر سکتے ہیں یہ میں نے equality کی مدد سے write کیا ہے آپ اس کو not equal کی صورت میں بھی define کر سکتے ہیں اگر t of u اور t of v آپس میں برابر نہ ہو تو this implies that that u is not equal to v دونوں طریقوں سے آپ one one mapping ko define کر سکتے ہیں جی next آپ کے پاس ایک theorem ہے let t be a linear transformation then the following are equivalent یہ جو transformation ہے یہ one one transformation ہوگی اگر اس کا kernel جو ہے وہ صرف اور صرف zero element کو contain کرے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی nality جو ہے وہ zero کے برابر آ جائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی necessary and sufficient condition ہے linear transformation کے one one ہونے کے لئے اگر آپ کسی linear transformation کو proof کرنا چاہتے ہیں کہ وہ one one ہے اس کا kernel find out کر لیں اگر kernel اس کا zero نکل آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ one one ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ zero نہیں نکلتا تو اس صورت میں پھر وہ one one نہیں ہوگی ٹھیک ہے کی ہوئی ہے v سے w کے اوپر یہ t ہے لیکن اگر آپ اس کے اُلٹ ایک transformation define کر لیتے ہیں w سے v پر تو وہ t inverse کہلائے گی اچھا اب اس کی condition یہ ہے theorem next a linear transformation t has an inverse when range of transformation is w مطلب وہ onto transformation اور اس کا kernel جو ہے وہ آپ کے پاس zero آ جائے مطلب وہ one one transformation جس طرح آپ functions میں کہتے تھے جو function by active function ہوں گا اس کا inverse exist کرتا ہے تو وہی condition یہاں پر بھی ہے کہ وہ جو linear transformation ہونی چاہیے وہ bijective transformation ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر یہاں پر اب isomorphism کو بھی ہم define کرتے چلتے ہیں کہ a linear transformation t is called isomorphism اس transformation کو isomorphism کہیں گے if both if it is both one one and onto in other worlds یہ ایک bijective transformation ہوگی تو ہم اس bijective transformation کو isomorphism کا نام دیتے ہیں next ہمارے پاس ایک example ہے کہ let t be a linear transformation from t square to r cube define ہم نے ایسے کیا ہوا ہے کہ ایک order pair پک کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ایک order triple بنا لیتے ہیں یہ جو transformation ہے یہ one one تو ہے لیکن یہ onto نہیں ہے پہلے ہم اس کو one one proof کرتے ہیں one one proof کرنے کے لئے ہم اس کا kernel معلوم کرتے ہیں تو kernel معلوم کرتے ہیں یہ kernel آپ کے پاس آ جاتا ہے zero کے برابر تو ابھی پیچھے ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی transformation کا kernel zero آ جائے تو وہ one one transformation ہوتی ہے جی اسی طرح ہم اس کا image نکالتے ہیں اس کو onto proof کرنے کے لئے image کے image نکالنے سے پہلے ہم اس میں جو یہ vector define کر کے دیا ہوا ہے اس کو دیکھ کر ہم ایک vector لینے تھے r cube کے اندر اب اگر یہ onto ہے تو r cube کے جو تمام vectors ہیں وہ r square کے کسی نہ کسی vector کا image ہونے چاہیے تو میں r cube سے ایک vector اٹھا لیتا ہوں اب میں اس کو proof کروں گا کہ یہ کسی بھی r square کے اندر کوئی بھی pre image نہیں رکھتا تو on contrary میں suppose کر لیتا ہوں کہ اس کا جو pre image ہے وہ x اور y ہے اب یہ t of xy ہم نے جو اوپر definition دی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کی قیمت لگائیں گے اور right side پہ اس کو compare کریں گے تو یہاں سے x پلس y بھی equal to zero آئے گا اور دوسرا جو آپ کے پاس ہے coordinates x minus y وہ بھی آپ کے پاس zero آ جاتا ہے ان دونوں equations کو solve کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس x اور y جو ہے یہ آپ کے پاس equal to zero آ جاتے ہیں لیکن جب ہم third coordinate کو compare کرتے ہیں x کو تو وہ x1 آ جاتا ہے اب x zero کے equal بھی ہو اور x1 کے equal بھی ہو تو یہ تو درست نہیں ہوتا this is a contradiction یہ مرے پاس ایک contradiction ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس vector کا image جو ہے وہ exist ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا آج کا vector یہ مکمل ہو گیا ہے اس میں سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے دفع جو ہے ہزیں گے